موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سب ہی کا تہدیل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آج الحمدللہ آئی پلس ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ایک خاص اور بلکل ہی انوخہ پروگرام لے کل حاضر ہیں جس کا نام ہے یہ بات ضروری ہے یہ بات ضروری ہے کہ اس پروگرام میں انشاءاللہ ایسے تمام مددوں پر ہم یہاں گفتگو کریں گے اور بلکل کھل کر گفتگو کریں گے جن کا جاننا ہر ایک کے لئے ضروری ہے انشاءاللہ بلکل ہی عام فہم انداز میں بلکل نیچورل انداز میں ہماری یہ گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ یہ گفتگو یہ باتیں آپ کو بہت پسند آئیں گی اور ان گفتگو کا تعلق آپ سب سے ہوگا انشاءاللہ خوب انجوائی کریں گے آج کے اس پروگرام میں ہمارے درمیان شیخ حاشیم اسی طریقے سے شیخ عبدالباری صاحب اور شیخ عرشد ماشاءاللہ موجود ہیں ہم لوگ آج جسے موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے جن اور شیعتین سے ریلیٹڈ جن اور شیعتین سے مطالق ہر انسان جاننا چاہتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے یہ کھاتے کیا ہیں کیسے پیدا کیے گئے کب پیدا کیے گئے یہ رہتے کہاں ہیں ان کے اختیارات کہاں کہاں تک ہیں اور یہ کہاں پر مجبور ہو جاتے ہیں ان کی شادیاں ہوتی بھی ہیں یا نہیں انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں مسائل ہیں باتیں ہیں جن پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی تو ہم لوگ گفتگو شروع کرتے ہیں جناتوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو میرے خالصے بات یہ کلیر ہے کہ ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ناری سموم کا تذکرہ ہے کہ ان کو آگ سے جو ہے پیدا کیا گیا ہے یہ بات صحیح ہے کہ اسی بات کو مضبوط کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ قرآن میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت عائشہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ ملائکہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو نور سے پیدا کیا ہے ولجان جو جن ہوتے ہیں ان کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم مٹی سے پیدا کیا ہے بیماعوصفالاکم کا لبز آتا ہے جس سے ان کو موصوف کیا گیا ہے یعنی مٹی سے پیدا گیا تو اس کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر بہت صاف لبزوں بہت کیلئر لبزوں میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا اور ایک خاص اس میں ایک پوائنٹ اور میں اضافہ کروں گا وہ بھی آگ کے لپٹ سے پیدا کیا آگ جلتی ہے نا نورمل جب تھوڑا سے آگ دہکتی ہے زیادہ جلتی ہے تو اوپر جو لپٹ نکلتی ہے دھوما نہیں ہوتا ہے جبکہ لپٹ اس لپٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے نا جیسے شیخ نے کہا کہ یعنی وہ آگ جو اوپر کی طرف جاتی ہے یعنی اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ زیادہ جو ہے بھاری ہوتی ہے نورمل آگ سے ایک خاص چیز یہ بھی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا والجان خلقناہ من قبل من ناری سمون اور تبکہ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جناتوں کو پیدا کیا ہے تو گویا کہ ہم سے پرانے ہیں وہ یہ تو آیت ہے آیت کریمہ ہے یہ تو اسی طرح سے حدیث میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئے وہ پورا واقعہ ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئے اور ان کو دنیا میں جب آنا تھا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو جنات سے پاک کرایا کیونکہ جنات پہلے ہی ہم پسلے ہیں پہلے وہ یہاں رہتے تھے وہ فریشتوں کا جو اعتراض ہے نا قرآن میں کہ اللہ تو ایسی کیوں مخلوق پہلا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی تو وہ فریشتوں نے اعتراضی اس بنیاد پر کیا تھا کہ انہوں نے جنات کو دیکھا تھا دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں نے فساد مچایا تو ان کو پھر جزیروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھگا دیا تو یہ بات ہے فریشتوں کی فوج نازل ہوئی اوپر سے آسمان سے جنات سے لڑائی ہوئی کتال ہوا تو باقاعدہ فریشتوں نے ان پر گلبہ پایا اور وہ ان کو سمندر کی طرف ڈھکیل دیا گیا اور وہیں پر آج بھی شیطان کا تخت لگتا ہے اسی لیے وہ فریشتیں ہمیشہ بار بار کہا کرتے تھے کہ ہم تو تیری پاکی بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین موجود ہیں کیوں ایسے جماعت کو کیوں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا جو خون بھائیں گے قتلوں کی تال کریں گے مطلب ان کا اعتراض بھی اسی بیس پہ تھا کیوں جناتوں کی ایک بستی کو دیکھ چکے تو already ان کا معاملہ کیا تھا یہ بات کیلئے رہے کہ جنات سے پہلے یعنی انسان سے پہلے جنات ہے یہ بات کیلئے رہے یہ بات جیسے کہ آپ نے آیت پڑھی تھی والجان نہ خلقنا من قبل من ناری السمون تو یہ نار کا ذکر ہے تو ایسے ہی آدم علیہ السلام کے بارے مٹی کا ذکر ہے تو یہ بات ناظرین کو سمجھ مانی چاہیے اور یہ سب سمجھتے بھی ہیں تو مٹی کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اس کے بعد جو ان کی ضروریت چلی ہے وہ مٹی کی نہیں ہے وہ مٹی کے element سے ہے وہ مٹی سے آئی ہے لیکن وہ مٹی کی نہیں جیسے ہم ہیں تو ہم مٹی سے ہیں لیکن ہم مٹی نہیں ہیں ہمارا مٹی سے تعلق اس طرح ہے کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے لیکن فلحال ہم خاک نہیں ہیں ہمارا بدن خاک کا نہیں مٹی کا نہیں بنا اسی ضروریت سے ہیں اور ایسے ہی جنات کا بھی مسئلہ ہے جنات آگ نہیں ہے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی اصل ہے اس کو پہلے نسل سے پہلے بنائے گئے وہ آگ ہے پہلا آگ تھا لیکن اب جو لوگ ہیں وہ آگ نہیں ہے اسی لئے نے ایک اتراز اور بھی آگے کیا جاتا ہے وہ اتراز کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ آگ سے بنائے گئے ہیں تو ان کو جہنم کی وعدے سنائے گئے ہیں وہ آگ ان پر اثر کیوں کرے گی جب آگ سے بنا پتا ہے اسی لئے درہ طرح سے لوگوں نے جواب دیا ہے لیکن ایک بات قوائنٹ والی بات جو ہی ہے کہ ابھی ان کے مرحلہ وہ تبدیل ہو چکا ہے اچھا جنات اور شیطان کے حوالے سے دیکھئے قرآن میں بھی حدیث میں بھی جنات کے لئے ایک الگ لفظ ہے وہ شیطان کے لئے الگ الگ بھی بھی ایک مسئلہ رہتا ہے کہ جنات اور شیطان ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں اصل دیکھئے اگر اصل کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو دونوں ایک ہی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے جن کو بھی آگ سے پیدا کیا اور خود شیطان نے اس بات کا اقرار کیا جب اللہ تعالی نے آدم کو سجدہ کرنے کے لئے کہا تو شیطان نے کہا اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو اصل اگر تخلیق کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں دونوں آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہاں فرق اس بات میں ہم کر سکتے ہیں دوسری چیز وہ یہ کہ جنات میں نیک بورے اچھے سارے لوگ ہوتے ہیں مسلم غیر مسلم جس طرح انسانوں کا معاملہ ہے تو اس میں سارے ہوتے ہیں لیکن شیطانوں میں سارے کے سارے شریر ہوتے ہیں سارے کے سارے پریشان کرنے والے ہوتے ہیں خبیص ہوتے ہیں شیطان جو لفظ ہے نا یہ شیطان جو لفظ ہے انسانوں کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن انسانوں میں جو برے ہو جاتے ہیں ان کے لئے جیسے قرآن کہتے ہیں تو شیطان ہی کہہ دیا جاتا ہے سیدھے سیدھے شیطان ان کو کہہ دیا جاتا ہے انہیں شیطان کا لفظ آگیا تو سمجھ لے وہ برائی برائی ہے بلکل اچھا ہی نہیں ہو سکتا یعنی شیطان صفت انہوں کو کہا جاتا ہے قرآن کی آیت آخری آیت میں من الجننت والناس انسانوں میں سے بھی شیطانوں میں سے بھی پناہ مال نماؤں شیطانوں جیسے کام کرتے ہیں ایک بات یہ ہے ابھی جیسے بات کر رہے تھے ہم مٹی سے بنے حضرت آدم علیہ السلام وہ شیطان جو بنا ہے وہ آگ سے بنا ہے تو جیسے ایک معازنہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جیسے فرسٹ انسان تھے نا ایسے ابلیس فرسٹ شیطان ہے وہ فرسٹ جن بھی ہے شیطان بھی ہے وہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے جو آدمی آئیں گے ان کے باپ ہیں ایسے ہی ابلیس جو ہے وہ تمام شیطانوں کا جن کا وہ باپ ہے اصلاح میں تھوڑا سے اس کی اختلاف بھی رہا ہے کیا ہے اللہ تعالی قرآن میں جنوں میں سے تھا اس میں اس سے استدلال لوگوں نے کیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا اس لئے ہوں سکتا اس وقت دھے ساری جماعت رہی ہو اس کا تذکرہ لوگ ان کا لیکن اس کے دوسرے آیت جو ہے افتتتخذونہو کلبز وزوریدہو کلبز آتا ہے باقید اسلام مقرآن نے ذکر کیا اس چیز کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان بڑا نیک تھا ہاں فرشتوں کے درجے کا تھا لیکن جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی بات کلیر رہنی چاہیے کہ جو شیطان ہے وہ عبالجن ہے جنات کا باپ ہے رہا لوگوں کا اعتراض کرنا ہے کہ جنات میں سے تھا شیطان تو یہ یہ نہیں بتانے کے لئے تھا کہ جنات پہلے سے موجود تھے ان میں سے نکل کے وہ آیا بلکہ بتانے کے لئے جنات کی قسم میں سے وہ جنڈر اس کا جن سے ہے اس کی جن سے بتائے گئی ہے اور ساتھ میں جو آیت شیخ نے بتایا کہ اس کی ضروریت کو اور اس کو یعنی اس کے آل اولاد کو جو آنے والی ہے اس کو اور خود ابلیس کو کیا تم مجھے چھوڑ کر دوست بنا لوگے تو ضروریت جو ہوتی ہے نا وہ بعد میں ہی آتی ہے ضروریت بعد میں ہی آتی ہے پہلے وہ ابلیس ہے اس کے بعد اس کی ضروریت اصل کی طرف تو میرے خال سے باتیں کافی ہو چکی ہیں اس میں سب ایک چیز ایٹ کرنا ہے یہ اصل جو ہے وہ جنات ہے پھر جنات سے ہی یہ شیطان نکلے ہیں یہ اصل ہے ایک اور اہم بات ہے ان کی شادیوں سے جس طرح انسانوں کی شادیوں ہوتی ہیں تو کیا ان کی بھی شادی وغیرہ ہوتی ہے ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ محفل وہ منظر کیسا رہتا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ضروریت کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ بیت الخلا میں ہم داخل ہوتے وقت دعا پڑتے ہیں اس میں بھی ہے من الخبثی والخبائی اس میں بھی مذکر اور مونس دونوں کا استعمال کیا گیا ہے تو ان کی یقیناً ضروریت ہوتی ہے ان کی شادی بیعہ ہوتی ہے اور جس طرح انسانوں کے ہمارے ہوتی ہیں اولادیں ویسے یعنی شادی ہوتی ہے لیکن وہ شادی کیسے ہوتی ہے اس کا منظر کیسا رہتا ہوگا وہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں کیسے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اب ان کی شادی کیسے ہوتی ہے میں تو گیا نہیں تھا اگر آپ گیا ہوتی ہے ان کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ انسانوں سے بھی ان کی شادی ہو جائے اصل میں یہ سوال بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہے پبلک بھی یہ سوال کچھ راکی میں بات کو شاید پہلے لے کے آ رہا ہوں کہ راکی لوگ اکثر مریضہ یا مریضہ کو یہ بات ہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ میں جو جن لگا ہوا ہے تمہارے اوپر عشق کر بیٹھا ہے تم سے مطلب اس کو محبت ہو گئی ہے وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں کر کے بات کو لے کیا آتی ہے ابھی میں کال ریسیف کرتا ہوں اپنے آئی پلس ٹی وی کے جو سوالات وغیرہ کے کال ساتھ ہیں تو اس میں بھی عورتیں جو زیادہ تر سوال کرتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی ایسا ہمیں پریشان کر رہا ہے جن وغیرہ اور ایک صاحب کے پاس ہم گئے انہوں نے کہا کہ تو اس جن کو آپ سے عشق ہو گیا ہے آپ سے محبت ہو گئی ہے اس مسئلے میں نا شاید موتدل بات جو اس مسئلے میں لگتی ہے جو درمیانی سے بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جننات عشق کر سکتا ہے انسان کو بھی جننات پہ ہو سکتا عشق ہو جائے جننات کو انسان سے عشق ہو جائے لیکن رہاب مسئلہ نکاح کا اور پھر اس کے بعد حمل ٹھیرنے کا یہ نہیں ہو سکتا یعنی نکاح نہیں ہو سکتا نہ ہی اس کا حمل ٹھیر سکتا کوئی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی ہاں عشق ہو جائے اس سے استعمتہ ہو جائے یعنی وہ جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر لے لیکن اس سے حمل ٹھیر جا باقعدہ نکاح ہو جائے یہ نہیں ہو پائے میں آپ کو بتاؤں کہ مالک بن انس رحمہ اللہ قول ہے ان سے کسی جن نے آ کر کے سوال کیا کہ میں فلا عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو پرمیشن دے دوں انہوں نے پہلے تو حرام بات نہیں کہی ہوا اگر میں پرمیشن دے دوں کہ چلو ٹھیک آپ شادی کر لو تو اگر اس عورت وہ عورت سماج میں رہتی ہے اس سے بچے پیدا ہو جائیں گے تو کل عورت سے اگر کسی نے سوال کیا کہ تمہارا شوہر ہے تو کیا بولے گی وہ جن ہمارا شوہر ہے یا کوئی پوچھے کہ یہ اس بچے کا باپ کون ہے تو کیا بتائیں گے ہم کہ یہ ہمارا جن ہمارا باپ ہے تو یہ سوال سے محال والی بات انہوں نے کہا یہ سب چیزیں پرمیشن نہیں دے سکتے اختلاف اس معاملے میں نہیں کہ نہیں کر سکتے بہت سار علماء نے کہا یہ فطرت ہی کے خلاف ہے کہ ایک آدمی جن سے نکاح کرے یا ایک جن انسان سے نکاح کرے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنایا اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہی میں سے جوڑے بنایا اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر اس طرح ہوتا اور اس طرح ممکن ہوتا تو یقیناً جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے احکام بیان کی اس کی بھی احکام بیان کر دیتے ہیں آپ نے بتایا کہ اگر فنا کام نہیں کریں گے تو شرمگاہ شیطان دیکھ لیتا ہے ہاں آپ فلا دعا پڑھ کر کے نہیں سوئیں گے تو شیطان رات گزارتا ہے ساتھ میں تو یہ ساری چیزیں جتنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی لیکن اس کو بیان نہ کرنا اور اس کے تعلق سے کچھ بھی بیان نہ کرنا کہ جن سے شادی ہو اس کے اولاد ہو تو مطلب یہ بتاتا ہے یہ چیز فطرت کے بھی خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بطور احسان اس بات کو ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں سے تمہارے جوڑے بنائے تو ہم انسانوں ہی سے انسانوں کی شادی ممکن ہے وہ الگ مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیر کر دیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں اگر یہ انسانی شکل میں آئیں تو ٹھیک ہے انسانی شکل میں آئیں کسی خاتون سے یہ جمع کر سکتے ہیں انسانی شکل میں اگر آئیں تو یہ جمع کر سکتے ہیں میں ایک روایت بتا رہا ہوں آپ کو جہاں پر یہ روایت ذکر ہے یہ دعا پڑھنے والی جمع والی جو دعا ہے اللہم جنب بن الشیطان اس کے بارے میں کہا اگر کوئی انسان یہ پڑھ کر کے نہیں جمع کرتا ہے اپنی بی بی سے اگر یہ دعا نہیں پڑھتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو مجاہی ترہیم اللہ کا قول ہے کہا کہ شیطان جمع کرتا ہے تو اس میں یہ شرط نہیں شیطان جمع کرتا ہے کوئی شرط نہیں یہ دعا آپ نہیں پڑھیں گے میں ناظرین سے مخاطبوں کو کہتا ہوں اپنی بی بی سے جمع کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اگر عورت یہ سن رہی ہے جو شادی شدہ ہے وہ اپنے شوہر کو اس بات کے یاد دلائے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ میں جمع کرنا چاہ رہے ہیں یا فیزیکل ریلیشن بنانا چاہ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کوئی یاد دلائے تو وہ دعا کرو اگر وہ دعا نہیں کرتے ظاہر سے بات وہ سیکس نہیں کر رہے ہیں یا وہ ضرورت نہیں پوری کر رہے ہیں وہ ہم بسترین نہیں کر رہے ہیں بلکہ شیطان کر رہا ہے امام مجاہد کا بہت سری قول ہے موجود نہیں تو وہ چیز تو نظر آنے والی ہے نہیں تو کیسے احساس ہوگا یہ بات سب سے پہلے بات تو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے تھے کہ جننات کا تعلق ہے یہ غیب دنیا سے اس بارے میں حدیث میں جو کچھ آیا ہے وہ ہمیں آنکھ بند کر کے مان لائے یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے والی دنیا نہیں ہے یہ وہ دنیا ہے جو ہمیں دیکھنے یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے دیکھا تو مانا کیونکہ جن کو تو آپ نے بھی نہیں دیکھا تو بھی آپ مان رہے ہیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ شیخ الاسلام نے تحمیر رحم اللہ نہیں بھی بات نہیں کی ان کی درمیان میں شادیاں بہت سکتی ہوتی ہیں شیخ الاسلام نے تو کافی لمبی تفصیلی بحث کیا ہوں اور کچھ لوگوں نے اس کے مخالب بھی باتیں کہی ہیں مجھ سے انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن دلائل دیکھنے کے بعد سمجھنا آتا ہے کہ باتیں مضبوط ہو سکتی ہیں لیکن بات ہو سکتی ہے ہم صرف ابھی پروبلمز بتا رہے ہیں انشاءاللہ جیسے کسی خاتون کو اگر پریشان کر رہا ہے یا کسی کو بھی جن تکلیف دے رہا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے آخر میں تو جنات کی جب بات کری رہے ہیں ہم تو اس کے کھانے پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ عام طور سے معاشرے میں جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کو جن تکلیف دے رہا ہے یا شیطان پریشان کر رہا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو تکلیف دی جاتی ہے یعنی جنات اگر نیک بھی ہے تو اس کو تکلیف دی گئی اچھا بھی ہے تھوڑا مطلب نورمل ایک مسلمان کے جیسا ہے تو بھی اس کو تکلیف دی گئی ظاہر سی بات ہے اس کا بدلہ لیتا ہے تو عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس کی جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر پیشاپ کر دینا یا اس پر پیخانہ کر دینا یہ زیادہ تر سبب بنید ہے اس کے رہنے کی جگہوں پر ہاں اس کی رہنے کی جگہوں پر انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کبھی کبھی دیکھتے ہیں وہ بھی پریشان کرتے ہیں اور ان کو ہم نے اگر پریشان کیا ہے تو ان کے رشتے دار ہوگر ابھی بدلہ لے سکتے ہیں اور لیتے بھی ہیں اور ایک بات میں آپ کو بٹھاؤں آپ کو تھوڑا سے پیچھے اگر آپ جائیں زمانے جہلیت میں کیا ہوتا اسلام آنے سے پہلے جب لوگ کہیں پڑھاؤ ڈالتے تھے کسی سہرہ میں کسی جنگل وغیرہ میں وہاں جا کر لوگ پکارا کرتے تھے جنناتوں کی بستی مجھے تکلیف مت پہچانا مجھے یہ کرنا وہ کرنا تکلیف میں دینا ہم لوگ یہاں پڑھاؤ ڈالتے ہیں مطلب ان سے مدد ماغا کرتے تھے یہ لوگ مطلب زمانے جائلیت میں یہ حالت تھی ان سے بھی مدد ماغا کرتے تھے وہ خوش ہو جاتے تھے ان کو کیا لگتا تھا کہ یار دیکھو مجھ سے مدد ماغ رہے ہیں لوگ مجھ سے مطلب مجھ سے پناہ ماغ رہے ہیں وہ زیادہ پھول جاتے تھے وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے تھے گوبر ہڈی یام ترپین کی گزا ہوتی ہے تیسری جو چیز ہے اس میں ایک بہت اہم چیز ہے گوبر ہڈی کا کھانا جیسا ہے کہ حدیث میں سی کرے تو اس چیز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تیسری قسم کے بارے میں بھی جاننے وہ ہمارا کھانا بھی اس میں بھی شریک ہو جاتے اور وہ کس وجہ سے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو اس میں شریک ہو جاتے اور اس کے شریک ہونے کے تو اس میں کھانے کی برکت ختم ہو جائے گی اور پھر دوسرا اس میں نقصان بھی وہ شامل کر سکتا ہے ہمارے نقصان بھی ہمارے لیے اس میں ہمارے جسم کو اس کو کھانے سے ہمارے جسم کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں جو آتی ہیں وہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اور شیطان اس کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے میں اس سے پر دو تحصیم کر سکتا ہے اس میں ایک لفظ اور بھی ہے کہ اگر کوئی انسان بائیں ہاں سے کھاتا ہے تو بھی وہ شریک ہو جاتا ہے اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیٹے تھے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں صحیح مسلم کی روایت کہ کھانا لگا ہوا تو انتظار تھا حضرت و حضیفہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کھانا اللہ کے رسول کے شروع کرنے سے پہلے کبھی نہیں کرتے تھے دسترخان میں بیٹے ہوئے ایک جاریہ کا لفظ ہے ایک لڑکی دوڑ کر کے آئی اور صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسے لگ رہا ہوں اس لڑکی کوئی ڈھکیل کے لگا کر لیا اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اس کے فوراں بعد ایک دیہاتی کو ڈھکیل کے لیا گیا وہ بھی آیا کھانے کے لگ رہا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ کوئی ڈھکیل کے لیا جبکہ وہ دوڑ کر کے آیا کھانے کے لیا آیا تو اللہ کرسل نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ دی تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ سیطان ہے بائیں ہاتھ سے یہ دونوں کھانا کھانا چاہ رہے تھے اور دوسرے یہ دونوں کے ہاتھ نہیں دونوں کے ہاتھ کہا کہ سیطانوں کے دو ہاتھ آج ہمارے ہاتھ میں بہت بار سے ہوتا ہے بہت 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 بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے کھانا زیادہ اچھا ہے تو سب کچھ بھول کر کے انسان کو بس کھانے نظر آتا ہے کبھی کبھی ہوتا جیسے ہم پوٹل ہو گیا کھانا آکے رکھا گیا اس کو دو طرح سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے کھانے میں وہ شریک ہوتے ہیں اگر ہم بسم اللہ اور وہ بھی ہیں اگر لقمہ گلا ہوا لقمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مت چھوڑو اس کو شیطان کے لئے مت چھوڑو اس کو بھی کھا لو تو ایک تو یہ کہ وہ ہمارے کھانے میں بھی شریک ہوتے ہیں اور اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں وہ تو آدمی کو پڑھ کے جاننا چاہیے اب سب تو ہم نہیں بتا سکتے اور رہی دوسری بات وہ یہ کہ جسے کہ حدیث میں آیا ہے ہڈی اور گوبر وغیرہ تو یہ بھی ان کا کھانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پر اس تنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی یعنی نیک جنوں کا کھانا ہے تو بچنا چاہیے کہ اس پر پیشاب وغیرہ کریں یا اس کو ایسی جگہ پھیکیں جہاں پر جو ہے لوگ اس کو رون دے چھلے اس طرح سے بچنا چاہیے لوگ معمولی سمجھتے ہیں بھٹی ہے اٹھائے گھر میں نالی میں پھک دیئے بہا دیئے اس طرح سے کہ وہ مطلب سمجھئے ایک تکلیف دینے کا سبب بن جاتا ہے کسی کو بھی یا باہر ڈال دیئے گھر کے یہ رہتے کہاں ہیں کیسے ہیں یہ بھی ہو جائے تقسیم اس طرح کیا جا سکتا ہے ایک تو ویران جگہ پر رہتے ہیں ویران جگہ چاہے وہ پہاڑ ہو خالی گھر ہو یا بیابان ہو دوسرا یہ گندی جگہ پر رہتے ہیں اور دوسری گندی جگہ پر رہتے ہیں اور تیسری چیز جو ایڈ کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ کر کے بند نہیں کرتے سلام کر کے داخل نہیں ہوتے گھر میں سورے بقرا وغیرہ نہیں پڑتے تو وہ ہمارے گھر کو بھی ٹھکانہ بنا لیتے اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انسان جب کوئی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے گدے پر تین گرے لگاتا ہے اور لگانے کے بعد کہاں جا کر کے سوتا ہے وہ ناک بھی سو جاتا ہے جا کر کے اور ایک مطلب مشہور بات یہ ہے کہ لوگ اکثر ہمارے زمانے ہیں تو آج لوگ فضر کی نماز نہیں پڑتے تو بہت بڑے بڑے لوگ نماز نہیں پڑتے اتنا سمجھدار ہو کر کے بھی نماز نہیں پڑتے دیکھو کہ مطلب جب وہ فضر کی نماز گول کر کے سوئے رہتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے چان میں پیشاب کر دیتا ہے بالش شیطان کی اوز نہیں ایک مدت تک کیلئے ناک میں رہتے ہیں رات گزار رہے ہیں رات گزار رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ ہمارے لیے جو ضروری ہے پرمنینٹ ایڈرس تو ان کا وہی ہے خالی جگہ اور گندی جگہ لیکن کبھی موقع ملتا اب یہ حدیث دیکھا حدیث میں تھوڑا اچھا بھی لگے گا سننے کو ناظرین کے اللہ کے نبی نے بتایا کوئی انسان جب اپنے گھر میں آتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر دروازہ نہیں بند کرتا تو وہ سیطان کے کہتے ہیں کہ آئیے اب آپ کا سونے کا انتظام ہو گیا اور جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا اللہ کا نام نہیں لیتا اور نہ ہی دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کرتا ہے تو شیطان بولتے ہیں آئیے اب کھانے کا بھی انتظام ہو گیا سونے کا بھی انتظام ہو گیا کھائیں گے پیائیں گے مست ہوئیں گے اچھا اس کے علاوہ میرے خاص سے سوراہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے بل وغیرہ اس کی وجہ سے عام طور پر جو ایک روائے قبرستان کا قبرستان کا ہے ملتا ہے قبرستان میں اچھا یہ شیک یہ میں جس کا کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگ اسی بیٹھیں آپ لوگ تو گفتو ہو جائے کہ قبرستان جب کوئی انسان مرتا ہے اس کے ساتھ ایک حمزاد تو لگا ہوا ہے جنات پیدا ہوتا اس کے ساتھ تو جب وہ مر جاتا ہے انسان تو اس کی قبر کے پاس اس کا حمزاد رہ جاتا ہے اب قبر کی پاس ہی رہے گا پھر وہ اپس سے میں تو ایسی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ ہاں اس کے ساتھ میں جو جنات ہوتا وہ مر جائے ایسا ضروری نہیں اس کا انتقال اس کے ساتھ مر جائے اس کے ضرور نہیں اس کا اپنا عمر بہت لمبی لمبی مہت کے تعلق سے یہ نا شیخ کہ ان کی عمر کا علم کسی کو نہیں ہے ان کا عمر کا علم ذکر نہیں ہے کہ کتنی ہوگی کیسے کیا ہوگی لیکن یہ تہہ ہے کہ مریں گے اگر موت کی بات چل رہی ہے تو ایک حدیث کلیر حدیث ہے اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جن و انسان دونوں مریں گے اصل واقعی یہ ہے کہ مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد جو کفار کے ایریے تھے جو خاص پوئنٹ تھے ان کو بھی ڈھانے کا حکوم دیا تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو بھیجاتا تھا اس کو تھوڑا اس مورتی کو تو اس میں سے ایک کالا سایہ نکلا تو وہ سایہ نکلا تو اس کو بھی مار دیا اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں ذکر کر رہا تھا وہ کونسی تھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک صحابی کی نئے نئے شادی ہوئی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے تو ان کو آپ نے بھیجا کہ آپ چلے جاؤ گھر دوپہر کا وقت میں جب گھر آئے نا تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی دھر کے دروازے پر کھڑی دیلیز پر کھڑی ان کو گہرت آگئی کہ میری بیوی اور باہر ذرا اس روایت پر تھوڑا پوائنٹ پر روپ کر کے سوچیں آج ہماری بیوی ہیں ہماری گھر کے باہراتیں ہر وقت بازاروں میں ہوا کرتی ہیں تو ان کو وہ گہرت آگئی کہ میری بیوی اور دروازے پر کھڑی ہوں اس کو نیزل جو لے کر آئے تھا اس کو لے کر دوڑے مارنے کے لیے تو انہوں نے بتایا کہ اندر جا کر کے بیٹ پر جا کے دیکھو کیا معاملہ ہے وہاں بیٹ پر جا کے دیکھا وہاں ایک صاحب بیٹھا ہوا ہے صحابی رسول جا کر کے اس نیزے کے ذریعے سے اس صاحب کو قتل کر دیتے ہیں اور وہاں گار دیتے ہیں راوی حدیث بتاتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اس صاحب پہلے مرے یا وہ صاحبی پہلے انتقال ہوئے اگر صاحبی کے انتقال ہوئے دونوں کا انتقال ہوگی یعنی وہ صاحب جن تھا صاحب جو تھا وہ جن تھا اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ جن جو ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں جب کہیں بھی آپ ان کو دیکھو اپنے گھروں میں خاص کر جب دیکھو تو آپ انتے تین مردوں کو کہو گا آپ چلے جاؤ اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو پھر آپ قتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے تو قتل کرنے کی بات کہنا ہی ان کے موت کی ثبوت ہے یعنی انسانوں کی طرح ان کو بھی مرنا ہے موت آئے گی اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے انسانوں کی طرح ان کو بھی مرنا ہے موت آئے گی تو ان کے حساب و کتاب کا معاملہ اس سے پہلے نیک آیت کو اور بھی ذکر ہے سورہ عالمران کی ایک سو پچاسی نمبر کی آیت میں کل نفس زائی قتل موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے کل من علیہ فان واضح ہے اچھا جیسے کہ شیخ نے ذکر حساب و کتاب کی تعلق سورہ زاریات کی آیت نمبر چھپن جنات اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کہ ان کو اللہ کی عبادت کرے جس طرح انسانوں سے حساب و کتاب ہے جتنی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حساب و کتاب کے بارے میں وہ آپ منتبت کر سکتے ہیں دونوں کے لئے واضح آیت ہے یہ جنی کی تعلق سے انہی لوگوں کی تعلق سے ہے کہ جو ان میں سے برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور شیخ الاسلام کا واضح قول ہے کہ اہل علم کے نزدیک یہ بات مشہور تھی کہ جتنے برے جن ہیں شیاطین ہیں یہ سب جہنم میں جانے والے اور نیک جن جو ہے وہ جنت میں جائیں گے بات اہل علمات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے جنت میں بہت سے لوگ وہ نیک ہوتے ہیں یہی دو مغلوع مکلف ہیں ان کے علاوہ جتنے ہیں سب غیر مکلف یعنی اصل یہ ہے کہ ان کو اقل سمجھ سب دی اللہ نے اکلا مطلب یہ ہے کہ اچھا کام کریں گے حساب و کتاب ہوگا جزا سزا اچھا کام کریں گے نیکی ملے گی برا کام کریں گے سزا ملے گی کہ جنت میں جو خورے ہوں گی اس کو نہ تو کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے ٹش کیا ہوگا تو یہ آیت واضح کر دیتی ہے کہ جنت بھی ہے جنوں کے لیے اور جہنم بھی ہے جو نیک ہوں گے جنت میں جائیں گے انسانوں کی طرح کیونکہ اقل شعور دونوں میں ہے تو واضح ہے یہ چیز بالکل اچھا ان کی جو اختیارات ہیں کہاں کہاں تک ان کی پہنچ ہے کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں اور کس کس طرح کی تکلیفیں دے سکتے ہیں تو میرے خال سے اس میں ایک طویل فہرز تیار ہو سکتی ہے جیسے عام طور پر اختیارات کی بات کریں تو ان کے اندر جو ہے تیز رفتاری جو سے وہ افریت کے تعلق سے آتا ہے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا بس پلک جبکنے تک تو یعنی اتنی طاقت ہیں ان کے آن اتنی خدرت ہے بس کوئی بھی چیز بڑی سی بڑی چیز بس منٹوں میں وہ کہیں سے بھی اٹھا کے لاسکتے ہیں یعنی منتقل کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو یہاں سے وہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی سامان ہوگر ابھی ہو چورا کر اٹھا کر کہیں اور بھی دیکھے جانے کی طاقت رکھتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اختیارات کے تعلق سے اگر دیکھیں تو ایک اختیار ان کو نہیں دیا گیا ہے کہ وہ کوئی چیز ڈھکی ہوئے تو اس کو کھول دیں دروازہ پڑھے تو اس کو کھول دیں اگر بسم اللہ پڑھ کے کسی چیز کو اگر ڈھک دیا گیا یعنی ایک طرف تو اتنا اتنا زیادہ اللہ رب العالمین ان کو خواہ دی اور دوسری طرف ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ لکڑی تک نہیں اٹھا پا رہے یہ سب اللہ رب العالمین طرف سے طاقت بھی ہے ان کے پاس کچھ چیزوں میں اور بہت ساری چیزوں میں ان کے اندر کمزوری ہے اب جیسے طاقت کیا آپ بات کریں گے تو اللہ تعالی نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہواوں میں اڑتے ہیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جن کی تین قسموں میں کہ وہ آسمان میں اڑتے ہیں جننات کونسا انسان آسمان میں اڑتا ہے پلین کے علاوہ یہ اللہ رب العالمین کے تقسیر میں اللہ جس کو جتنا چاہے دیا اس میں چیز یہ بھی ہے کہ آسمان تک یہ جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے وہ بلکل سورہ جن میں ان لوگوں نے خود اپنے زبان سے بتایا کہ ہم جو آسمان پر جایا کرتے تھے پہلے پہلے اتنا کچھ مسئلہ نہیں تھا لیکن اب جا رہے ہیں تو پیچھے سے شہاب شاہ کے بارے آئے دن تارہ آ کر کے ہم کو مات دے رہا ہے پتہ نہیں ہم نے سوچے کیا ہوا یہ یہ کیا ہوا اچانک سے قانون کیسے بدل گیا پہلے تو خوب جاتے تھے میٹنگ ہوتی تھی لیکن اب جاتے ہیں تو پیچھے سے تارہ آ جاتا ہے تارہ پڑھ جاتا ہے وہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی آ گئے تھے تو ان کو وہ سینئریو اس وقت سمجھ میں آیا جب اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دیا قرآن جب ان لوگوں نے سنا کہ اچھا یہ اس شخص کی وجہ سے آسمان پر پورا پہرہ بٹھا دیا گیا اور جسمانی اور نفسانی تکلیف بھی پہنچانی کی صلاحیت رکھتے ہیں جسمانی بلکل نہیں کسی بھی انسان کو جو ہے وہ ڈھکیل سکتے ہیں مار سکتے ہیں میں نے ابھی وہی روایت ذکر کی وہ جاریہ وہ لڑکی کو ایسا مطلب صحابی کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا اس کو کوئی ڈھکیل کے لیے کیا رہا ہے اسی حدیث میں ذکر ہے کہ کسی دیہاتی کوئی سے لگ رہا تھا کوئی ڈھکیل کر کے لارہا تھا وہ صحابی کہتے ہیں اسے لگ رہا تھا تو وہ صحاب نہیں بدلہ لیا تھا اسی جن نے ہی بدلہ لیا تھا جن کو صحابی نے مارا اور صحابی کو جن نے مارا تو اتنی طاقت ان کے پاس اتنی دیا رہا ہے یعنی یہ کسی انسان کو اٹھا کے بھی لے کے جا سکتے تھا پانی بھی فیک دیتے ہیں انسانوں پر اس کا تو تذکرہ ملتا ہے باقی ہے گرم پانی بھی انسانوں پر بھی فیک دیتے ہیں تو یعنی جسمانی اعتبار سے کئی طرح سے اعتقریفیں دے سکتے ہیں مار سکتے ہیں ہے نا دھکیل سکتے ہیں گرم پانی ان پر ڈال سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈرنا نہیں چاہیے لوگ یہ بات یہ ہے لوگ کیا لگتا ہے جب یہ ہم باتیں کرتے ہیں نا ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جہاں پر اختیار ہے ان کا ان کی کمزوری بھی ہے کمزوری جب آئے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ ان لوگ مطلب اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے ان کا وجود ہے تو گھبرانا تو نہیں ہے بہت لیمیٹیڈ ان کے اختیار یہ جو اختیار دیئے نا بہت لیمیٹیڈ ہے اور ان کا یہ یوز بھی نہیں کر سکتے اتنا کم لیمیٹی اختیار ان کا اچھا اس میں چیز یہ بھی ہے نا یہ نفس پر بھی قابو پا لیتے ہیں کبھی کبھی نا انسان کی سوچ پر اکل پر بھی غالی آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے یہ جو ہے خون یجری مجردہ یجری مجردہ انہا شیطانہ یجری ابن آدم مجردہ انہا الانسانی مجردہ تو یہ جو ہے جسم میں بھی گردش کرنے لگتے ہیں خون کے ساتھ تو یہ بھی ایک طرح سے قوت ہے طاقت ہے تو اس کے علاوہ اور بھی مذہب اتنی بڑی اللہ تعالی نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ شکل چینج کر سکتے ہیں جانوروں کی انسانوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں ہاں یہ ہے ان کی طاقت یعنی انسانوں میں سے اور جانوروں میں سے بہت سے لوگوں کی شکلیں یہ اختیار کر سکتے ہیں اچھا اس سلسلے میں جو روایت ملتی ہے یہ ایک مرتبہ سوراکہ بن مالک کی شکل میں جو ہے حضرت ابو حریرہ کا واضح کس سائشک خجور صدقہ کی خجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو مقرر کیا تھا سلسلے میں انسان کی شکل میں بہت سے باقیات ہیں خاص کر کے دارن ندبہ میں اللہ کے نبی کے قتل کی پلاننگ اسی شیطان نے آ کر بتائی تھی کہ ایسے ہر قبیلے سے ایک انسان سے اور اس کے علاوہ جنگِ بدر میں بھی جا رہے تھے وہ لوگ ابو سفیان جا رہے تھے اپنا لشکل لے کر کے لیکن یہی شیطان انسان بن کر کے آیا شیخِ نجد بن کے اور اسی نے بہکایا کہ تم کیسے جا سکتے ہو یہ تو مسلمان بہت کمیں صفائے کر دو پھر اس کے بعد ہی دیکھو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب دیکھتا ہے مطلب فرشتے آ رہے ہیں تو بھاگ جاتا ہو اسی اللہ کے نبی کو چھوڑ کر مطلب کسی کے بھی شکل میں آنا چاہے تو آ سکتے ہیں مطلب ان کو دیکھ نہیں سکتا کوئی جو شیخ ابھی بات کر رہے تھے ان کو کوئی دیکھ نہیں ان کی اصلی شکل میں دیکھ سکتا ہو ورنہ انسان شکل میں دیکھا ہے کود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہے جانوروں کے اگر بات کریں تو عام طور پر جانوروں میں بھی کسی بھی جانور کے شکل اختیار کر سکتے ہیں جانوروں میں اسے نا جو نصوص جہاں تک ہیں جہاں تک حدیث آئیے تو ہمیں وہاں ہی تک محدود رکھنا چاہیے جن جانوروں کے سکرے وہاں ہی تک ہم رکھ لے تو اسی میں بھلائیے اوٹ والی جو بات کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے وہ اوٹ کے باڑے میں رہتے ہیں وہ لوگ اوٹ کی سکل نہیں اختیار کرتے ہیں اوٹ کے باڑوں میں تو ان کا مسکن ہوتا ہے البتہ جو واضح الفاظ حدیث میں جو آئے ہیں وہ ساپ ہے کالا کتہ ہے ان چیزوں کا تذکیر آیا ہے اور ہمارا ایمان ہوتے ہیں سارے جانوروں کا کئی تذکیر ایسا نہیں ملتا ہے کہ سارے جانوروں میں ہوتے ہیں یعنی مطلب یہ تحدید ہے اس کو تحدید مانا جائے یا کیا نہیں ہم یہ کہیں گے جتنا نصوص میں آیا ہے اسی پر ہم اقتفا کرتے ہیں جتنا ہمیں ملتا ہے قرآن و سنت سے تو انسان کی شکل میں جو وہ آئے ہیں تو ظاہر ہے جب انسان کے شکل میں آئے ہیں تو کسی شخص کی شکل میں آئے ہوں گے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اسی شکل میں آئیں گے اور کسی اور کوئی شکل میں نہیں آ سکتے ہیں انسانوں میں کئی دلائل ہیں اصلاح میں انسانوں کے تعلق سے کئی دلائل ہیں جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والا واقعہ ہے آپ نے خود شیطان کو پکڑا حضرت ابو حریرہ والا واقعہ ہے تو انسانوں کے تعلق سے کئی واقعات ملتے ہیں جبکہ جانوروں کے تعلق سے جانوروں کے الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں ناموں کے ساتھ ملتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے نا کہا کہ گدھے کو آپ چکتے چلاتے ہوئے ہیں تو عوض باللہ پڑھا کرو تعوض پڑھو اس میں وہ کو دیکھتا ہے اس میں کہا کہ وہ مطلب گدھا اس کو دیکھتا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ گدھا ہی شیطان گدھے کی شکل جانور وغیرہ جو ہے کالی بللی کا بھی ذکر کالی بللی کا بھی ذکرات ہے اور کالی کتے کا بھی ذکرات ہے اچھا یہ باتیں تو کلیر ہیں کہ ان کو اختیارات بہت زیادہ ہیں اور یہ خاصوں سے جسمانی اور جو ہیں نفسانی تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں اور آج ہم خود میں آپ بلکہ ہر شخص جو ہے مشاہدہ کر رہا دیکھ رہا ہے بلکہ ایک طرح سے شور ہے کہ ان پہ جنات ہے ان پہ جنات ہے فلاں پریشان ہے تو یعنی کہ یہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ پریشان کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن یہ اتنا جو شور ہے اتنا ہنگامہ ہے کہ فلاں پہ جنے فلاں پہ جنے فلاں پہ جنے تو اس کی کیا سچا ہی ہے مطلب کیا واقعی اتنی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تھے جنہ سو گرائی لیکن اتنی تعداد میں یہ کیس نہیں ملتے تھے ایک طرح تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو پریشان کریں گے باقی بہت سے لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ ہے کوئی اور بیماری یا وہم کا معاملہ ہے یا ان کا ڈراما ہو سکتا ہے اصل میں شیخ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ہمارے پیشاور راقیوں کا مرہون منت ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں کو اتنا ڈرائیا اتنا ڈرائیا مرہون احسان ہے بس وہی ہے میں کہاں ڈرائیا کہ لوگ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ یقینیں مانیں گے خاتون فون کر کے کیا کہتی ہے آپ کو ایک خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر کا میرے علاوہ کسی اور لڑکی سے تعلق ہے ٹھیک ہے کسی اور لڑکی سے تعلق ہے اور ان پر جو ہے اثر ہو گیا ہے اور جو ہے وہ اثر کی وجہ سے ان پر فرفتہ ہے میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں ابھی کل مجھے فون آیا تھا راست کو عشاء کے بعد کچھ گالی بن کرناٹکا وغیرہ کے سائٹ سے تو انہوں نے کہا کہ جبکہ لڑکی کی والدہ کا فون تھا لڑکی ابھی اپنے سسرال میں گئی ہی ہے وہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی سے بات نہیں کرتا یعنی اپنی بیوی سے وہ بات نہیں کرتا ہے اور بہت بار بار غصہ ہوتا ہے بہت مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور جب اس کے کوئی تذکرہ کرو تو بولتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے یہ چھوڑ دوں گا مجھے لگتا ہے کسی نے اس پر کچھ کر دیا ہے جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا میں نے ان سے کچھ باتیں کی پوچھا اجرہ رشتہ کرنے سے پہلے آپ نے یہ سب نہیں سوچا تھا آپ نے یہ سب چیزیں نہیں دیکھی پوچھیں نہیں وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ پہلے صحیح تھا اور ابھی ایسا ہو گیا میں نے اور ان سے پوچھا کہ اچھا مطلب ان لوگوں کی آپس میں کیسے بنتی ہے ذرا وہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں آپس میں رشتہ باقی رکھنا نہیں چاہتے ہیں کسی کوئی بات ہے تو آپ بات کر کے دیکھو انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکی نے پہلے بہت غصے والی تھی تو اسٹارٹنگ میں کچھ بول دی ہے اسی وجہ اب اس میں کونسی بات ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے کرا دیا ہے اب ذرا دیکھو اپنی کمیاں نہیں بتا رہے ہیں جب میں نے بات کیا پوچھا تو جا کر یہ بات نکل گیا ہے کہ میری بیٹی بہت غصے والی ہے اس کو کبھی کچھ زمانے میں کچھ کہ دی تھی کچھ کہ دی تھی تو اس کو معافی مانگنا چاہیے گلتیوں کو اپنے اصلاح کرنا چاہیے جو شوہر کو پسند ہے وہ کرنا چاہیے جو ناپسند ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے اس سب پر کرنے کے بجائے وہ کیا کر رہے ہیں کسی نے کچھ کر دیا اگر میں خدا نے خواستہ کوئی پیشاور راکی ہوتا یا کچھ ایسا کچھ ہوتا تو میں کیا بولتا ہاں کسی پڑھوزی نے کیا ہوگا ایک کام کرتے ہیں آئیے ہمیں علاج کرتے ہیں بہت بڑا ہے آپ پر آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن ہے آپ کی سالی ہے آپ کی نام لے سکتا ہے بلکہ ہمارے خاص صاحب تھے وہ پہلے لباس کا کاروبار کرتے تھے وہ باہر گئے تھوڑا بہت سیکھ لیا دعائیں وغیرہ اور یہ کام کرنے لگے ایک دائرہ انہوں نے کھیچ دیا اور دعائیں پڑھ کے اس میں ڈاٹی سے مار دیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے مار دیا کچھ دنوں کے بعد پھر بچی کو پریشانی ہوئی وہ لے کر آئے وہ کیا حاصل میں مار دیا تھا اب اس کا جو رشتے دار ہے وہ آ کے پریشان کر رہے ہیں اس کو مار دیا تو فل آ گیا تو یہ پورا ڈراما ہے اس میں صرف یہی چیز نہیں ہے کہ راکے ان کی پریشانی ہیں بلکہ واقعتاً کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جو کچھ پریشانی ہوتی ہے اس میں کوئی نہیں کر رہا ہے جنات ہیں ہر کوئی مان رہا ہے اور اس بات کوئی مان رہا ہے صرف جنات کا مسئلہ نہیں ہے آسیب کا مسئلہ ہوتا ہے دماغی توازن کا مسئلہ ہوتا ہے میڈیکل پروبلم ہوتی ہے کچھ دماغی طور پر دماغ کچھ لوگ خراب ہو جاتا ہے یا تو ماحول کی وجہ سے کچھ لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو دوسری جو پروبلم ہوتی ہے وہی بات وہی ہوئی ہے وہ لوگ صرف جوڑ کے اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں حالانکہ سماج کے کیا مطلب پوزیشن ہے سماج جو یہی چاہتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا اس کا مطلب کسی نے باہر سے کچھ کیا اس میں دیکھیں عام طور پر ہماری ماہیں جو ہیں یا ہمارے جو بزرگ حضرات جو کتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو گھر میں کوئی بھی پریشانی کوئی بھی معاملہ اچھے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر یہ چیزیں عورتوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں ہے نا تو کچھ بھی معاملہ ہو تو جن نہ دیکھیں عام لوگوں کی تو جانے دیں جو راکی ہوتے ہیں جو عالم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس پر فلا جن ہے ہاں ایک تجربات کی روشنی میں ایک اندازے سے ہی بتا سکتے ہیں کہ شاید اس پر کچھ اثر ہے اس میں تو یہاں تک یہ نہیں کنفرم ہی نہیں کیا جا سکتا اس پر جن ہے اور یہ کس ٹائپ کا جن ہے اور جن کے مطلب جننات آتا ہے تو اس کی کیا نشانی یہ بھی کنفرم نہیں کیا جا سکتا نہیں تجربات کی روشنی میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا لیکن تجربات کی روشنی میں ایک شبہ ہوتا ہے کہ شاید ان پر یہ ہے ہمارا تجھروہ بتا رہا ہے کنفرم نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ تو یہ بات گور رہے ہیں لیکن ہمارے جو پیشاور راقی ہے وہ تو یہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کتنا پرانا جن ہے جبکہ غیب کا علم ہے غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کے باوجود وہ اور آپ پوچھو نا کہ آپ کو کیسے بتا چلا تو وہ کہیں گا جن نے بتایا تو جب وہ جن جو جھوٹا ہے تو تو اتنا جھوٹے جن کی بات کیسے مان سکتے ہو آپ وہ جھوٹے کا جھوٹا ہے حالانکہ جن انسان کو قتل بھی یہ کر سکتے ہیں جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر سکتا ہے میں آپ کو یہ ان کو تو اس طرح سے وہ بھی قتل کر سکتے ہیں شیخ ابوبکر جابر الجزائری جو کافی بڑے علم ہیں ان کی کتاب عقیدت المؤمن انہوں نے اپنا ذاتی واقعہ بیان کیا کہ ان کی رشتے دارے میں بہن تھی اور وہ جو ہے لکڑی کا جو گھٹا آتا ہے وہ لے کر کہ وہ چھت پر چڑھا رہی تھی وہ گلتی سے گر گیا جن کے اوپر حالانکہ وہ گلتی سے گیرا اب اس نے تکلیف دینے کے لیے ان کو قتل کر دیا غصے میں آگیا قتل کر دیا تو یہ ہو سکتا ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن اس کو ہوا بنا دینا اور لوگوں کو اتنا ڈرا دینا کہ بس یہی سب کچھ ہے تو یہ تو یہ جو دعویٰ ہوتا ہے نا کہ اس پر فلا جن ہے اچھا جن ہے یا جن نہیں ہے کتنا پرانا ہے کیا نام ہے کہاں کا ہے کتنے ہیں کب سے ہیں مطبع یہ چیزیں آدمی مطبع حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملتا آدمی کیسے بتا سکتا ایک اندازے کے مطابق اپنے تجربات کی روشنی میں شبہ ظاہر کر سکتا ہے حالات قیفیت کو دیکھ کر کہ ہاں بھئی ہو نہ ہو جننات پریشان کر سکتا کیونکہ یہ حقیقت ہے جننات پریشان کرنے والا معاملہ حقیقت ہے تو ہو سکتا تجربات کی روشنی میں تب خدشہ ظاہر کر سکتا لیکن دعویٰ کرنا نہیں جنناتی ہے یہ چیزیں کہاں سے ہو سکتی ہیں نہیں بلکل اور اس میں بھی ایک چیز یہ کہ جو علاج میں کھیے جاتے ہیں ہمارے راقیوں کے نظر بعض مطلب معاہد جو توحید پر استقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کو پلیتے دیتے ہیں پلیتے دیتے ہیں چٹی پر نہ لکھ کر کے دے دیا یا کچھ اس کو پانی میں بھیگاو گھولو اور پیلو یہ کونسا علاج ہے عجیب عجیب لوگ عجیب عجیب لوگ تاویز بنا کر دے دیتے ہیں اس کو چپل سے مارو تاویز بنا کر دے دے اس کو جلا دو اس کرا فڑا دو نالی میں ڈال دو ہمارے آج کل جو سماد میں باباؤں کا جو کونسپٹ چلا ہے نا وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جننات کا کیا مقصد ہے ہم لوگوں کے لیے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم کی طرف لے کی جانا اصل جناتوں کا شریر کسیم کے لوگ ہیں شیعاتین ہیں ان کا ہمیشہ کا ٹارگٹ یہی ہے نا کہ آپ کے نیک بندوں کو ہم کہاں پہنچائیں گے جہنم میں پہنچائیں گے وہ باباؤں کو کیا کرتے ہیں باباؤں کی کچھ مدد کرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھائی جب میں جاتا ہوں وہ پھلا بابا کے پاس وہ ہماری آنے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ وہ آ رہا ہے ہمارا کبھی کبھی نام بھی لے لیتا ہے بات سچی ہے یہ لے لیتے ہیں وہ کبھی جان لیتے ہیں بچے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مزار پر گیا ہے نا اس میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک بھی ہو جاتا ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے جنات باباؤں کو بابا جنات کے جو کام تھا وہ بابا لوگ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں وہ ان کی مدد کر دے رہے ہیں یعنی دونوں میں ساڑ گاٹ ہے اس کو پریشان کرتا ہے جن وہ بابا کے پاس جاتا ہے اور بابا ایسے دوستی ہے بابا اس کو چھوڑا دیتا ہے اصل میں عقائد کو خراب کرنا مقصود ہوتا ہے بلکل شیطان چھوڑ دیتا ہے اب وہ اس میں ہمارے راقیوں کا ایک بڑا یوگدان اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جب کسی کا علاج کرتے ہیں تو جس کا علاج کیا جاتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں کیا بتا دیتے ہیں کہ فلا شخص نے تم پر جادو کروایا ہے یا فلا شخص نے تمہارے اوپر جن ڈالا اب وہ کیا ہے اس میں دشمنی پکڑ لیتا ہے آپ دیکھیں نا اس میں دھریلو جھگڑا اس سے دشمنی وہ پکڑ لیتا ہے اب شیطان کا مقصد کیا ہے آپ اس میں جھگڑا کروانا دشمنی کروانا وہ چلا جاتا ہے اپنا کام کر کے اس کے تو اپنا کام ہو گیا یہ ہے سوچنے والی بات ہے جو لوگ دوسرے پر انہوں نے نام بھی بتا دیا ان کا نام بتانا کتنا بڑا جرم کیا اصل میں یہ ساری چیزیں ایک آخری بات میں بول دوں اصل میں یہ ساری چیزوں کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ علاج کو پیشہ بنا لیا گیا ہے اگر ہم سلف میں دیکھیں سب سے بنیادی بات یہ کہ اس طرح راقیوں کا ایک پیشہ اختیار کر لینا علاج کا یہ بالکل غیر شرعی ہے اور سلف میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی بھی بڑے عالم نے اس کو پیشہ بنایا ہے اور یہ کہا ہو کہ میں علاج کروں گا میں راقی ہوں بس میں آپ کا رقیہ کروں گا یہ بالکل غیر شرعی ہے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جو رقیہ ہے نا یہ رقیہ اگر کوئی انسان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھ سے رقیہ کروا ہو میں جن اتارتا ہوں یہ تذکیہ انسان اپنا کرتا ہے تذکیہ یعنی اپنی سفائی دیتا ہے میں بہت اچھا انسان ہوں میں بہت پاک انسان ہوں اور تذکیہ کرنا اپنا خود کا تذکیہ کرنا یہ حرام ہے نہیں اصل میں یہ جو اتنا شور ہے نا یہ جو معاملہ ہے نا باباؤں کا یا جن جادو اگرہ کا میرا اپنا جو ذاتی تجربہ نا یہ عام طور پر کیسا ہوتا نا پچاس سے ساٹھ فیصد معاملہ ایسا ہوتا نا کہ ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں سی وہ اہم ہوتا ہے شبہہ ہوتا ہے یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے درامہ ہوتا ہے میرے پاس جتنے بھی کیسے اس کی اپنی مرضی نہیں چلی یا اس کی خواہش کے مطابق کچھ نہیں ہوا تو وہ ڈرامہ بھی کر رہی ہے نا تو یہ زیادہ تر کیسے سے ایسے ہوتے ہیں ہاں کچھ ایسے ہو سکتے کچھ جن کو واقعی جننات پریشان کر یہ جو کبھی کبھی جیسے بابا کے پاس چلے گئے نا وہاں آنے کے بعد جو ہے یہ کہ ہم ٹھیک ہو گئے کبھی کیسا ہوتا نا بہت سے ڈاکٹرز ہمارے دوست ہیں خود انہوں نے بتایا نا کبھی کبھی مریض آتا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو کیا ہوا لیکن چونکہ وہ آیا ہے تو کچھ دوہ دینی ہے اور دوہ اسی دیتے ہیں کہ وہ ریاکشن نہ کرے وہ جاتا ہے کھاتا ہے تو چونکہ وہ دوہ یہ سوچ کے کھاتا ہے کہ مجھے جو پریشانی ہے اسی کا علاج اس کے اندر ہے تو وہ سوچ کر کھاتا ہے وہ فیلنگ لاتا ہے وہ کل کو ملتا ہے حالانکہ انسان کے جس میں خود ایسی چیزیں ہیں جو بیماجیوں سے لڑ سکتی ہیں یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہے وہ بابا کے پاس گیا اب آنے کے بعد وہ سوچتا کہ ہاں مطلب ذہنی طور پر وہ سوچنے لگتا دل میں بودھ کی عبادت کرنے والے سے بھی آپ پوچھو آپ کیوں کرتے ہو تو وہ کہے گا مجھے ملتا ہے بات اتنی نہیں ہے یہ صاف واضح بات ہے میں کیا بولتا ہوں اس کے علاج پر کچھ بات کر لیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکل یہ انکار کر دو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں نہیں ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اکثر کیسز میں اگر کچھ بات کرو جب کیسز دیکھے جاتے ہیں بات کرو تو بات دوسری ہی نکل جاتی لیکن یہ کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں معاملات جیسے ایک روایت میں ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مردوال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے ان کے ساتھ میں ایک دوسری صحابی بھی موجود تھے عورت ایک راستے میں ملی اور اپنے بچے کو لے کر کے آئی بولی اللہ کی رسول میں بہت پریشان ہوں آپ اس کو کچھ علاج کر دیجئے مصند احمد کی روایت میں اللہ کی رسول نے اس کو لیا بچے کو اپنے گود میں لیا گود میں لینے کے بعد اس کا مو کھولا اور کچھ پڑھ کر کے آپ نے اس کی طرف دم کیا دم کرنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انا عبداللہ وقصہ عبداللہ اس طرح کے الفاظ ادا کیے اور کہا یہ بچے آپ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تو دے دیئے اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر میں سفر کو واپسی پہ آؤں گا تو دیکھتا ہوں آپ یہاں پہ انتظار کرو آپ کی کیا معاملات ہیں اللہ کی رسول جب وہ واپس آئے تو وہ عورت پھر سے ملی اور جب ملی اور اس نے بہت اچھے سے استقبال کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہمارا بچہ جس قدر پریشان تھا اور ہم لوگ جس قدر پریشان تھے سب ٹھیک ہو گیا کچھ رہا ہی نہیں میں کہنا ہی چاہتا ہوں بیماریاں ہیں اور یہاں تک کیوں اس عورت نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے تین بکریاں گفت کر دی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لی ایک لی باقی گا دو واپس کر دی تو مطلب یہ انتار نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس سے ایک چیزی بھی بدا چلتی ہے شخ کہ یہ مطلب ضرورت کے تحت ہے یہ علاج ضرورت کے تحت ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ بھئی ایک علاج کا دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار لے لو اس قدر سے اس لکھ بھی جنات شیعاتین تھے اس قدر سے مسئلہ پیش نہیں آتا تھا اور اگر پیش آتا بھی تھا تو عام طور پر لوگ خود روپیا کرتے تھے خود دم کرتے تھے اور اس شریعت میں سے ایک مطلب ہے مطلب بھی یہی ہے اچھا ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ایسا نہیں کہ جب آپ کو جنات پکڑے شیطان پکڑے تب آپ دم کرو یا بچاؤ کا طریقہ ان کے پکڑنے سے پہلے بھی شریعت نے بتایا ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں کر لیے جن سے آپ محفوظ ہیں کہ روز اپنا ذکر اذکار کا چلتا رہنا چاہے صبح و شام کے اذکار ہیں سونے سے پہلے آیت الپرسی ہے گھر میں سورہ بکرا کی تلاوت ہے ہے نا اس طریقے سے نماز کے بعد بھی دعائیں ہیں نمازوں کے احتمام آدمی پاکہ صاف ہیں تو مطلب ان چیزوں کا احتمام اگر ہوگا تو وہ خود محفوظ ہوگا نہیں اصل میں یہ باباوں کے پاس جانا یا کسی راکی کے پاس جانا یہ مطلب کوئی بہت اچھی مطلوب بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث میں صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہیں کہ ستر ہزار لوگ میں گلت ہوں تو آپ مجھے کریں ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک قسم وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کراتے ہیں تو سوچو جھاڑ کو نہیں کراتے ہیں میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ وہ بیمار نہیں ہوتے ہیں بیمار ہونے کا ذکر ہے بیمار ہوتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی ایک فتوہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جائز عمل ہے کہ آپ اپنے بھائی سے کہے کہ میرے لئے دعا کر دیں لیکن شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ وسیلے کی صورت بن جاتی ہے بہترین کی خود آدمی خود کریں اگر آپ کو دم کرنا دعا کرنی تو خود کریں بے حیائی کا جو مظہر بے حیائی انہیں بتا یہ راکی ہے وہ لڑکی عام طرح پر لڑکیوں کا معاملہ ہے عورتوں کا معاملہ ہے مطلب کام عمر لڑکیوں کا معاملہ بے پردگی تو چھوڑیے وہ جس طرح جو کچھ کرتا ہے وہ پھر آگے ہم سماج میں جو کیسز دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جو کیا معاملہ ہو رہا اتنا برائیاں راکیوں میں آگئی ہے کہ وہ لڑکیوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں اصل میں اس میں مواقع بھی بہت ہوتے ہیں ایمان میں کمی اور ذاتی ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کام کو اختیار کرنا یہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا ایک بہت بڑی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ کرناٹک میں میں نے دیکھا ہے جگہ جگہ سینٹرز بنے ہوئے صرف راکی نہیں ہے باقیدہ انہوں نے پورا آفیس کھولا ہے اور وہ باقیدہ آفیس میں بیٹھتے ہیں لوگ وہاں پر آکے علاج کرواتے ہیں یعنی رقیہ سینٹرز ان لوگوں نے کھولا ہے اگر صرف کی روشنی میں دیکھا جانا سے لڑکیوں کا ہاتھ پکڑنا پیٹ پر تھپ تھپانا اگر صرف کی روشنی میں دیکھا جانا سے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے دعویس کھولنا اس طرح کا مطلب رقیہ سینٹر کھولنا یہ کرنا یہ سران ٹھیک نہیں ہے جنات مطلب کتنا زیادہ طاقت ہو رہا وہ ساری چیزیں ہیں لیکن آپ دیکھیں اسلام میں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کے ڈھکن بند کر دیا جانا ہے تو وہ کھول نہیں سکتا ہے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ پڑھتے ہیں بطلب میں کہہ رہا ہوں بہت کمزور ہوتے ہیں اصل میں تو مرے فاروق اللہ تعالیٰ نو کو دیکھ کر وہ لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے آج بھی کمزور ایمان والے جو ہوتے ہیں جو ناپاک عام طور پر ہوتے ہیں یا دین سے دور لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ معاملہ ہے اصل میں ڈرتے ہیں شیخ لوگ ڈرتے ہیں جن سے شیطان سے ارے مت جاؤ در شیطان آ جائیں گا اندھیر آئے شیطان ہوگا فلا جگہ شیطان جبکہ ہمیں یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ایک مومن کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ پہلے شیطان انسان سے ڈرتے تھے جنات انسان سے ڈرتے تھے انسان نہیں ڈرتے تھے جیسے کہ سٹارٹنگ میں ذکر کیے سورة الجن کی آیت کہ جب وہ وادیوں میں جاتے تھے تو جنوں کے ان سے پناہ مانگتے تھے کہ ہمیں تکلیف مت پہنچا پریشان مت کرو تو ان لوگوں نے دیکھا تو اور زیادہ ڈرانا شروع کر دیا تو سب سے پہلے یہ دوسرا یہ کہ آدمی کا عقیدہ ایمان مضبوط ہو ایمان جب تک مضبوط نہیں ہوگا دیکھیں جبکہ وہ ہم روایت دیکھیں قرآن کے آیت اللہ تعالیٰ نے خود کہا شیطان کا مکر تو کمزور ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا قرآنی آیات جو اذکار ہیں جو چیزیں بتائی گئے ہیں ان کے سامنے بہت کمزور ہر ایک انسان کو اللہ پر اتنا توقع کرنا چاہیے اتنا بھروسہ ہو اس کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ پوری امت پوری دنیا کے لوگ اگر جمع ہو جائیں چاہے جنات اور ان سب مل کر جمع ہو جائیں کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کی اجازت وہ حدیث ہے نا شخص اللہ ابن عباس کو اللہ کی نبی سے نصیحت کیتی اگر پورے مل کر کے فائدہ پہنچانا چاہیے تو کچھ نہیں پہنچا سکتا آجے ہی اس لئے ہے تمہیں مقصان بھی نہیں پچھا لَوِ اجتماعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنْ لَمْ يَذُرُّوكَ إِلَّا بِشِنْ قَدْ قَتَبَهَ اللَّهُ ایمان جو ہے نا ہمارا ایمان مضبوط ہونا اس معاملے میں سب سے زیادہ ضروری جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا شیطان یا جنات کے حملے ہم سے اتنے دور ہوں گے جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنے ہی شیطان کے اور جنات کے حملے ہمارے اوپر بڑھتے چلے جائیں گے حضرت عمر سے جو شیطان کا دور بھاگنا تھا وہ ان کے ایمان کیوں لے صحابہ اکرام سے شیطان نہیں بھیڑتا تھا ان کا ایمان جو اس قدر مضبوط تھا اب ایک مثال دیکھیں توحید جس قدر مضبوط رہی توحید اللہ پر توقل اللہ پر بھروسات تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگار سکتا ایمان اگر مضبوط ہونا شیخ الاسلام ایمان نے تعمیر رحم اللہ کے پاس لوگ کوئی لوگ علاج کرنے کیلئے بات کرتے تھے بھائی ان کو جن لگ گیا وہ صرف یہ کہتے تھے کہ جاؤ کہ دو کہ ایمان ابن تعمیر آ رہے ہیں تو جنات چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا ابن قیم کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام اگر خالی اللہ اکبر کہہ دیتے تھے تو جن نکل جاتا تھا جس کے آنگ میں بھی ہوتا اس طرح کا معاملہ دوس کے ساتھ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ہم لوگوں کو اپنے جو صبح و شام کے عذکار ہیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اور خاص کر پانچ وقت کی نماز پاوندی سے پڑھنا چاہیے ہمیشہ پاک اصاف رہے آگا اس میں سے بھی خاص عشاء اور فجر کی نماز باجمات پڑھنا چاہیے دعا پڑھ لے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دن صبح سے لے کر شام تک کوئی بھی طرح کا مطلب کا انسانوں میں سے ہو خواہ جنتوں میں سے ہو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے اس طرح کی باتوں پہ ایمان ہونا چاہیے اس کا احتمام ہونا چاہیے لوگ اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ کر بابا صرف قرآن بھی پڑھ لینا شیخ تو وہ شیطان جنت سے محفوظ رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اچھے آواز میں قرآن پڑھنے والا یہ معزز یعنی سفارت کا کام کرنے والے فرشتوں کے درمیان میں ہوگا ہاں امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جہاں پر فرشتیں ہوتے وہاں پر جنت اور شیاطین نہیں آسکتے بات بہت واضح ہے کہ سور بکرہ جت گھر سے شیطان بھاگ جاتا جیسے کہ وہ بدر کا واقع ہے جب فرشتے آئے تو شیطان بھاگ گیا اب سوچو تو صحابہ جیسے ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہمارا مضبوط ایمان ہوگا شیطان بھاگیں گے انسانوں میں سے بھی کچھ شیطان نماؤ ہوتے ہیں جناتوں میں سے تو جناتوں کا تو بڑا شور ہے اور انسانوں کا کوئی خیالی نہیں ہے انسانوں میں کتنے لوگیں تکلیف پہنچانے والے ہیں شیطانوں جیسا کام کرنے والے تو میرے خیال سے ایک ہوا بن گیا ہے انسان اپنا ایمان مضبوط کرے ہمارا بچہ یا ہمارا بھائی کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کس کے ساتھ جا رہا ہے اس پر کسی کو فکر ہی نہیں ہے یہ سب جو اذکار وگرہ جو دعائیں وگرہ ان ساری چلوں کے احتمام ہونا چاہیے جناتوں کو یا شیطانوں کو زہاں بہت زیادہ اختیارات ٹھیک ہے دیئے گئے ہیں وہ بے بس بھی ہوتے ہیں بہت کمزور بھی ہیں اللہ نے جب کہہ دیا کمزور طور کیا ہے کون سی باتیں جو بھی اذکار جناتوں شیاطین کے بارے میں چاہیے عضب اللہ من الشیطان رجی ہو بسم اللہ ہو یا اس کے علاوہ آیت القرصی ہو اس کے علاوہ کی صورت ان سب کے اندر ایک چیز آپ کو کومن ملے گی کہ اللہ رب العالمین کی توحید اگر یہ بندہ اس کو مضبوط کر لینا تو پھر اس کو کوئی بھی جن پریشانی پوچا ہی نہیں سکتا اگر یہ مضبوط ہے توحید اور ایمان اگر اس کو صور پڑھ رہی ہے کبھی سال گزر گیا قرآن نہیں پڑھ رہا نماز نہیں پڑھ رہا سویا ہے پڑا ہے پشاب کر رہا ہے اور دوسری بات یہ اگر کسی سے اس کو علاج کروانا بھی ہے تو متقی پریزگار دیندار عبادت گزار لوگوں کو تلاش کریں ایسے لوگوں کو تلاش کریں اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے اس کے بعد صحابہ اکرام کے پاس جاتے تھے ایرے غیرے انسان کو نہ دیکھے جس کی نماز ہی نہیں صحیح ہے جو صحیح ہے تقوی طہارت والا بھی نہیں ہے کوشش کرے پہلے خود کرے وہ ہماری بہن بیٹی ہے وہ تو اس کے ساتھ میں جا کر کے رہنا وہ علاج کیوں اکیلے میں کرنے دیتا ہے کیوں اور سارے فتنے کا موکہ دیتا ہے وہ سارے چیزیں ہیں بیشاور راکیوں کے پاس تو علاج کروانا ہی نہیں چاہیے نہیں کروانا چاہیے بات صحیح ہے لیکن ایک انسان مجبور ہے اس کو جانا ہے تو کم از کم اپنی بیٹی کی اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے سامنے بولیں اور عام طور پر ان چیزوں میں ڈاکٹر سے بھی رابطہ ہونا چاہیے کیونکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرا تجربہ ہے ساٹھ سے ستر فیصد جو ہے یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے وہ دماغی توازن کا معاملہ ہوتا ہے کوئی دھریلو جھگڑی یا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے اور اس کو لاکیس سے جوگ دیا جاتا ہے تو جو الجھن ہے ایک خلیش ہے کوشش ہو علاج بھی کرائے وہاں بھی دیکھے ہو سکتا وہاں سے ٹھیک ہو جائے عام طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے میرے خلال سے باتیں کافی ہو گئی ہیں اور بہت حد تک ساری باتیں تقریب نہ آ چکی ہیں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سبی کا بھی بہت بہت شکریہ ہم سے جونے کے لیے جو بھی باتیں ہمارے درمیان ہوئیں میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ہوگی اور پھر انشاءاللہ اسی طرح ایک خاص اور رحم موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی آپ سبی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی